بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ قفض و کرم اور آپ کی دعاوں سے آج کلا کرتے ہیں جسٹارٹ تو ہمارے ڈوم کے ساتھ ہی ایک بزار ہے تو اب ہم ہم ہی جا رہے ہیں کیونکہ ہماری کچن کا سمان ختم ہو گئی تھا تھوڑا سا تو کچھ سمان کچن کے لینے اور تھوڑی سی میری فرینڈز نے شاپنگ کرنی ہے آج رات کے تقریب آٹھ بج رہے ہیں اور اب ہم بزار جا رہے ہیں آج رات کو ہماری آوٹنگ بھی ہو جائے گی میرا ملاب بھی بن جائے گا اور شاپنگ بھی ہو جائے گی آج ہمارے ڈوم کے وارڈن نے پار ہیڈ ایک ڈپا ماسک کر دیئے یہ رہا پیچھے کیونکہ ایران میں کرونا کافی زیادہ ہے اور احتیاط ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم ماسک لگا لیتے ہیں جانبا ہم ڈوم سے نکلے ہیں یہ ادھیل بھائی ہیں نہیں جانی ادھیل بھائی کیا حال ہے الحمدللہ سیئر تبیہ سے ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے زبردست آپ سنے سے اللہ کا کرم ہے آپ پیپر کیسے ہوئے ہیں الحمدللہ زبردست مزمیل بھائی کیا حال ہے الحمدللہ بھائی جان تبیہ سے ہے اور یہ پیچھے حسیب بھائی آ رہے ہیں میرے پاس کیش نہیں ہے تو وہ کارڈ میں پیسے ہیں ساتھی یہ رہا یہ رہا ایٹی ایم سب سے پہلے یہاں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس شابنگ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اب ہم سپر سٹور پر پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم نے لینا ہے شکر شربت غلاب اور کھجور تو سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں شکر جس کو اب ایرانی بھائی دول رہے ہیں یہاں پر شکر دو قسم کی ہیں ایک پاکستان جیسی جو ہم پاکستان میں یوز کرتے ہیں اور جسے اب ہم خرید رہے ہیں اور دوسری ایرانی قسم کی ہے جو کیوب شیپ کی ہے اور اس میں تھوڑا کم مٹھا بنسبت پاکستانی شکر کے یہاں سامنے کاؤنٹر پر کچھ ایرانی کرنسی لگے ہوئے ہیں جن میں ڈیفرنٹ پرائس کے نوڈ شامل ہیں وہاں سے ہم نے اپنا سامن اٹھایا اور پھر ایرانی بھائی کا شکریہ ادا کر کے ہم وہاں سے چل دئیے اس کے بعد ہم آئے ڈرائی فروٹ والی شاپر جہاں سے ہم نے سورج مکی کا بیچ خریدا کریانے کے شاپ سے ہم نے شربت غلاب اور شکر لے لیے اس کے بعد آتیب بھائی کا پیزہ لینا تھا یہ رہا پیزہ ہم نے پیزہ لیے اس کے بعد تھوڑی سی یہ لیے اور اب ہم میڈ والی شاپر آئے ہوئے ہیں میڈ لینے آتیب بھائی اور ساجید بھائی انتر چلے گئے میڈ لے رہے ہیں ایران میں ہم نے بہت سی شاپر دیکھا ہے کہ یہاں پر مرگی کی ایک لیئر کو پہلے سے نہیں اتارتے اس کو اتارے بغیر ہی فریزر میں رہ دیتے ہیں میبھی خراب نہ ہو یہ وجہ ہو سکتی ہے یا میبھی کوئی اور وجہ ہے لیکن جب گاہک لینے آئے تو پہلے اس لیئر کو اتار دیتے ہیں پھر اس کے ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر گاہک کو پیش کرتے ہیں تو اس ایرانی بھائی نے بھی کچھ ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا موسیقی تو اب ہمارا میٹ تیار ہو چکا ہے جسے اب ایرانی بھائی عدیل بھائی کی مدد سے شاپر میں ڈال رہے ہیں ایرانی بھائی سے میٹ وصول کرنے کے بعد ہم لوٹے لاسٹ ٹیپ پر جسے ہم کہتے ہیں لکشمی دینے کا سٹیپ میٹ ہم نے لے لیا ہے وہ ہے سیمیڈی تھری تومان کا تو اب ہم نے سوزیاں کچھ لینی ہے دودھ دائیں وہ لینی ہے تو آج ہم نے ایک بات سکھی ہے کہ اگر آپ کو پروپر لینگویج نہیں آتی تو آپ زیادہ اوار نہ ہوں اور تو دی پوائنٹ بات کریں کیونکہ آج ہماری کونیفلکشن ہو گئی تھی تھوڑی سی لیکن الحمدللہ ہمارا میٹر جو ہے وہ سوٹ آٹ ہو گیا تھا اس لئے اگر آپ کو لینگوی نہیں آتی بس پتلی گلی لیں یہ کہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں اور ٹرانسلیٹر ہی جو اس کریں ٹو دی پوائنٹ بات کریں ہم نے دودھ اور دائی اور کھجور جو ہمارے دوم کے بالکل فرنٹ پر ایک شاپ ہے ہم وہاں سے لینے آئے ہیں وہ ہمارے آگا ہیں ایک چھوٹی تھی اسے ل foul صاف ٹوДа یہ پوائنٹ بات کریں اسے جو چیزیں ہمیں نہیں آٹھا ہوں اور complètement وہ یہیں ہوگیا حبارا یہاں ڈیوڈ ہے وہاں ڈیوڈ ہے وہاں ڈیوڈ ہے کیا کہتا ہے؟ ان کے بعد دودھ نہیں ہے وہاں نے دو زہی کے دپلے لے ہیں جو کہ ہم ساری میں یاد کرتے ہیں مجھے 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 اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے مجھے تو ہمارے جو یہ مجھے تو اس کے بلکل فرائنڈ پر ایک چھوٹی سی شعب ہے جہاں سے ہم چھوٹی موڑی چیزیں لیتے ہیں یہ آدمی بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اونیست ہیں اور اخلاق بھی بہت اچھے ہیں اگر ہمارے پاس تو ماننا ہوں تو کہتے ہیں کہ چائیں بات میں دے دینا کوئی بات نہیں ہے ہم میں سوچتا تھا کہ فروٹ جو ہیں وہ دوم کے ایک دوم کا ایک اور شعب فروٹ کی وہاں سے لیں گے لیکن وہ شعب بات بند کر گئے تھے اس لئے پھر ہم انشاءاللہ کل لے کر آئیں گے آج ہم نے کافی آرٹنگ کی اور کافی مزہ بھی آیا بہت کچھ سیکھا کہ کیا چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیں اور دوم ہم پہنچ گئے ہیں آج کے لئے تنہیں کافی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ